اسلام کے قفرِ مراج کے تین مرحلیں ہیں ایک مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک ہے جیسے فرمایا گیا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہی اثرہ بعبدہی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ پاک عبو ذات جو لے گئی اپنے مقرب برگزیدہ محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک رات کی ایک تھوڑی سی کڑی میں یہ پہلا مرحلہ ہے یہ مرحلہ قرآن مجید میں سراحت کے ساتھ مذکور ہے اس کا انکار کرنا قفر ہے مراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کا انکار بولیے قفر ہے نصر سری سے ثابت ہے اس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے دوسرا حصہ مسجد اقصہ سے فوق السماوات آسمانوں سے اوپر صدرت المنتحر تک عرش تک پھر اس سے اوپر اس کو فوق السماوات کہہ دیتے ہیں یہ علیہ صدرت المنتحر علیہ العرش المعلہ تو مسجد اقصہ سے آسمانی کائنات اور بالائی کائنات کی آخری منزل تک یہ احادیث سہیہ سے ثابت احادیث سہیہ سے ثابت ہے اور ان حدیث سہیہ میں اور روایات میں اتنی کسرت ہے کسرتِ طورق ہے کہ وہ حدِ تباتر کو پہنچتی معنوی طور پر حدِ تباتر کو پہنچتی ہے اس دوسرے حصے کا انگار کرنا اعتقادی فسق ہے گمراہی ہے آدمی کافر تو نہیں ہوتا مگر گمراہ کہلاتا ہے کیا؟ گمراہ کہلاتا ہے اعتقادی طور پر فاسق ہو جاتا ہے یہ دلال ہے گمراہی ہے پہلے حصے کو مسجدِ حرام یعنی مکہ موظمہ سے بیت المقدس مسجدِ اقصاد تک کا جو پہلا مرحلہ اس کو عصرہ کہتے ہیں اس لیے قرآنِ مجید نے لفظ عصرہ استعمال کیا جو دوسرا مرحلہ ہے مسجدِ اقصاد سے جب آقا علیہ السلام اوپر تشریف لے جاتے ہیں اس کو میراج کہتے ہیں عرب دنیا میں عصرار کو جب مناتے ہیں عرب دنیا سارے مرحلوں کو وہ بھی مانتی ہے اعتقیدہ اعتقیدہ رکھتی مگر وہاں جو معروف مروج اور متداول لفظ ہے وہ شبِ اسرہ ہے وہ اس کو لیلتِ الاسرہ کہہ کے مناتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان انڈیا بنگلہ دو دیش اور علاوہ اس کے گرد و نوار کے خطوں میں اس کو لیلت المعراج کہتے ہیں شبِ معراج ہمارے ہاں یہ لفظ زیادہ معروف ہے عرب دنیا میں قرآنی لفظ ہے لیلتِ الاسرہ اس لفظ کا استعمال اور رواج زیادہ ہے پھر فوق السماوات کا جو مرحلہ ہے صدرت المنتحہ سے آگے جہاں باز آدیث میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی رک گئے اور اس سے آگے آقا علیہ السلام کے ساتھ شریکِ سفر رہنے کی اس سے اداد اور صلاحیت اور طاقت ان میں نہیں تھی وہ جو اس سے آگے کا سفر ہے قابع قوسین اور ادنا تک جس کی آخری منزل کا کوئی تعیون نہیں ہے نہ وہ ذہنوں میں آ سکتی اس کو باز کتب میں باز عرفہ نے خانجہ نظام الدین اولیاء نے بطور خاص اور کئی اور عرفہ اور اولیاء نے اعراج کا نام دیا ہے ایک تیسرے مرحلے کو ایک تیسرا نام باز بزرگوں نے دے دیا ورنہ دوسرے مرحلے کو صدرت المنتحہ سے بھی آگے تک قابع قوسین اور ادنا تک مسجد اقصہ سے لے کے آن ورز سارے کو میراج بھی کہہ سکتے ہیں اگر یوں کہیں تو انوان دو بن جائیں گے عسرہ اور میراج اور اگر تینوں مرحلوں کو الگ الگ ٹرم انوان دیں تو پھر عسرہ میراج اور اعراج کا نام دے دیں اس حصے کا انکار کرنا اس حصے کا انکار کرنا حق اور ثواب سے ہٹ جانا ہے یعنی حق اور ثواب سے محروم ہونا ہے مگر اس حصے کے انکار کرنے سے نہ بندہ کافر ہوتا ہے اور نہ سری گمراہ ہوتا ہے آپ سمجھیں بات کو یہ بات میں نے اس لیے سمجھائی کہ ہمارے ہاں ایک ہی بات سکھے بند ہوتی ہے اور ایک ہی چھپا ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ہر جگہ لگا لے جاتے ہیں تفریق نہیں کرتے ہیں سمجھائی سواب سواد کے ساتھ عجر و سواب کے معنی میں نہیں یعنی صحت صحت عقیدہ یہ عقیدے میں خیر کا پہلو اس سے محروم ہوتا ہے